دیکھئے اسلام میں بھی ایک چیز ہے اور آج کل امریزی میں تو ایک لص بہت چلتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے مگر اس کی باڈی لینگویج کچھ اور بتا رہے ہیں بہت آج کل یہ لفظ چلنے لگا کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑ سکتے اب آگے مشتہدین ایک جملہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں لکھتے ہیں اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں لیکن آپ کو اس کی انداز سے لگ رہا ہوں یعنی باڈی لینگویج کہ یہ دل سے راضی نہیں ہے مجبور انٹھا بولیں ایک آدمی نے نماز کی بات کہی ہے تو اکیسے مرا کرے لیکن انداز سے لگ رہا ہے دل سے راضی نہیں ہے تو آپ کے لئے وہاں نماز حرام ہے چاہے وہ زبان سے کہہ رہا ہے بسم اللہ اور اگر الٹا ہے کہ آپ نے کہا بھئی میں یہاں نماز بل اس نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دیتا بے تکلف دوست بہت ہی ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو پتائے کہ دل سے راضی ہے وہ خالی تنگ کر رہا ہے ستا رہا ہے مزاق کر رہا ہے آپ نماز بڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ مثال اس مسئلے کو واضح کر رہی ہے کہ ہمیشہ زبار کی بات نہیں مانی جاتا یہ باڈی لینگویج زیادہ ضروری ہے ہم زبان سے کہتے ہیں مولا آجائیے لیکن ہماری باڈی لینگویج اور انداد کہہ رہا مولا خبردار کبھی نہ آئیے ہمارے سامنے تو نہیں آئیے کہ ہمارے پوتوں کی زمانے میں آئیے اور میں اس کے لئے اکثر ایک مثال دیتا ہوں مثال بالکل صحیح مگر مثال میں میرے ایک رشتہ دار کی توہین ہو جاتی ہے یہ تو میرے لئے بھی جائز نہیں تو میں اس رشتہ دار کا رشتہ بدل دیتا ہوں مثال سنیے بہت جلدی جلدی کہ آئے میرے پاس ایک مومن کہا مولانا میری بیٹی کی شادی ہے اور میں آگ کے بعد اس کے مشورہ لینے آیا ہوں میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کو بہت اچھا ایک رشتہ دو اور بس دل جاتا ہے کہ شادی کروں اور اس رشتے کو ہاتھ سے جانے لگے میں نے کہا مبارک کہایا اس لیے ہوں کہ آپ اپنی ناہری دیکھیں کہ پورے سال کون سی تاریخ ایسی ہے کہ جب آپ کراچی میں ہوں میں نے کہا آپ جا کے ہال کا بوٹنگ ریجسٹر دیکھئے یا جندری نے کہا نہیں اتنے احسانات ہیں آپ کے میرے اوپر آپ نے میری زندگی بدل دی میرے گھر کی زندگی بدل دی میری یہ بچی جو ہے شروع سے ہم نے اس کو آپ کے بتائیے حصولوں سے پالا ہو بڑی اچھی اور یہ پالا ہے چھوڑیے بات خلافہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میری بیٹی رخصت ہو اور آپ وہاں نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی دعاوں کے سائے تلے رخصت مجھے نہ ہال دیکھنا ہے نہ تاریخیں دیکھنا آپ کی دائری میں جس تاریخ کو آپ کراچی میں خالی ہوں گے شاہ بھی اسی دن رکھی جائے میں نے کہا اور اگر نہ ملا آپ تو آپ گھر کے اندر چھوٹا سا نکاح کر کے جو ریسپشن وغیرہ بات میں کر رہی نکاح کے موقع پہ آپ کا وجود ضروری ہے اس انداز سے بات کر رہے کہ اگر میں اس دن مصروف بھی ہوتا ہوں تو ذرا ایجیسمنٹ کر کے سفر کو مختصر کر کے تاریخ کو ڈلے کر کے ان کے لئے ضرور وقت نکال اتنے خلوص اتنی محبت جبکہ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں بالکل خیر اور اجنبی اتنی محبت کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میں نے واقعا اس کے لئے تاریخ نکال دوسری جانب میری بہن بڑی بہن ان کی بیٹی جوان ہوئی اس کی بھی شادی ہونا وہ بھی آئی میرے پاس پیغام دیتے ہوئے کہ بھائی مبارک ہو تمہاری بھانگی کا بہت اچھا رشتہ آیا لیکن تاوت مجھے دے رہی ہے کارڈ عجیب جملے کے ساتھ اب ان بہن کا مسئلہ سمجھیں وہ بہن کراچی کے عام ماحول کی ہیں اب ان کے لئے مسئلہ ہے کہ اگر مجھے نہ بولائیں تو شادی میں آنے والا ہر میمار کیونکہ خاندان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ میری ہی شورت ہر ایک مجھے کہ بھائی مالا نہیں ہے مالا نہیں ہے کہ نہیں کیونکہ کتنے میں جائیں گے اب ہر رشتہ دار پوچھے میں بھی خاندان کا ایک پر کیا کیا جواب جائیں گے لوگوں اور اگر بولا لیں تو بقول ان کے کہ شادی کا سارا مزہ ختم ہو جائے گی یہ آئیں گے تو یہ یہاں بھی اپنی تبلیح شروع کر دیں سب سے پہلا کام کریں گے ویڈیو ریکارڈ کرنے والے گھڑا کے بعد دیکھیں گے شہران اجازت نہیں ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والا عورتوں میں جائیں ہمارے یہاں ویڈیو ریکارڈر جو ہے وہ عورتوں کا سب سے بڑا محرم مانا جاتا ہے اسے اجازتے ہیں کیمرہ لے کے عورتوں میں غصہ چلا جا رہا ہے نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی ٹھوکتا کیونکہ کہ پردہ ڈالے جو پہروں کے یہاں نکاح پڑھنے جاتے ہیں دروازے پہ مولانا رک جاتے ہیں کہ ان قدم نہیں لکھیں گے یہ کہ ہم آؤلے کے عورت مر ساتھ بیٹھے پیلے اس میں پارٹیشن لگا تو یہ تو ان کی اپنی بھانچی کی شادی پھر ہمارے شادی بھی آنے کے بغیر تو شادی ہوتی ہی نہیں شروع میں حضیث اے قصہ پڑھی جاتی ہے پانچ منٹ لیکن پانچ دن گانے جلتے ہیں حضیث اے قصہ سے پہلے ڈھائی دن حضیث اے قصہ کے باٹھائی حضیث اے قصہ پڑھ کے پنجتن کو خوش کرو گانے کہا کے شیطان کو خوش کرو دونوں یادہ دونوں سے کبھی کام پر سکتا آخرت میں پانچتن کام آئیں گے دنیا میں تو شیطانی کام آتا ہے نا یہ آئیں گے مولانا تو آتے ہیں ہنگامت جو دن خاندان والے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ایسی شادی کرواتے ہو لگتا ہی نہیں کہ شادی ہے لگ رہا ہے کہ کسی کے تیجے کے اندر سوہن کے اندر چنوں پر کھل پڑھنے کے لیے کہے میں ایسی بھیجی بھیجی شادی اپنے بہن بڑی پریشاہ اگر ان کو بلایا تو ساری شادی کا مزہ خط کر دیں اور ان کو نہیں بلایا بھارات بھی کچھے گا ضرور تمہارا چھوٹا بھائی اور خاندان میں مشہور ہو کہاں وہ بہت عزتی بھی نہیں چاہتی ہیں اور شادی کو خراب بھی نکھنا چاہتی ہیں تو آگئی میرے پاس کارڈ لے کر کہا کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری بھانجی کی شادی بڑا اچھا رشتہ ہے تمہیں بھی مبارک ہو بھانجی بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور یہ کھلا دل شادی دل بہت چاہتا ہے تم آؤ لیکن مجھے پتا ہے تم بہت مصروف ہو اور دینی کاموں میں مصروف ہو تمہاری تبلیغ ماشاءاللہ میں تمہیں بلایا کوئی مجلس ہو کوئی درست میرا خیال نہ کرنا میں برا نہیں مانوں گی یہ بھانجی کی شادی چھوڑ کے کیسے جاؤ چلے جانا تم جہاں بھی ہوگے وہاں سے دعائیں بیجنا میں تمہاری دعائیں چاہیئے آؤ نہ آؤ اس سے اٹھا نہیں پڑتا ہے وہ بہت نیکی کا کام تم کر رہے ہو دنیا کے کسی علاقے سے سہرائے گوبی یا سہرائے افریقہ کے بھی کوئی بولائے تو منع مت کرنا مجھے اتنی کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنی خاطر تمہاری تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنوں پچاس دبعہ تو انہوں نے کہا چلے جانا چلے جانا چلے جانا کوئی بولائے چلے جانا کہ اگر میں خالی بھی ہوتا تو ان کے گھر تو کم از کم نہیں آتا کار دے رہی بعد میں اگر میں شکوا کرو تو پچاس خاندان والوں کے سامنے بیٹھ کے گئے جھوٹ بولا میرا بھائی میں نے کار دیا کوئی میں نے بولایا تھا لیکن بولایا تین دفعہ تھا اور تین سو دفعہ تھا چلے جانا چلے جانا چلے جانا کوئی بولائے کہیں بولا تھا میں اتنا سمجھدار نہیں ہو کہ یہ دعوت کس طرح کی دی جا رہی ہے وہ خیر ہے اجنبی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں حتی ہم دونوں کی زبان بھی مشترک نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے باوجود اس کی خاطر میں نے اپنے پروگرام بدلے اور اس کی شادی میں گیا اتنے خلوص سے بولایا اور یہ بہن ہے سگی بھاندی ہے اور اس سندات سے بولایا کہ میں اس دن خالی بھی بیٹھا تھا گھر میں ان کے یہاں نہیں آئے ان کا یہ واقعہ ان کا میں نے رشتہ نہیں لیا کیونکہ ان کی توہین ہوگی بہن کی مثال کی ہو تھی کیونکہ میری کوئی سگی بہن ہی نہیں ہے اس حوالے سے ان کی توہین نہیں ہوگی لیکن واقعہ سچا ہے ایسے ہی بہن جیسے قریبی رشتہ دار ہے میں کم اقل آدمی میں جاہل آدمی جب میں سمجھ گیا کہ زبان سے بلاوا دینا مگر انداز یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ضبورت نہیں ہے تم آکے گربر کروگے نہیں جائیے تم تو میں نے آنے کو تیار نہیں ہوا امام معصوم تو عقل کل ہے باپ مدینہ تو للم ہے امام معصوم خطیب ممبر سلونی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پرزنسمن جو بلا رہا ہے آجائیے یہ نوجوان جو ٹسکو میں جا رہا ہے کہہ رہا ہے آجائیے یہ عورت جو بھی جاگ گھوم رہے ہیں آجائیے یہ زبان سے کہہ رہے ہیں آجائیے ان کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ مولا بھی نہ آئیے ابھی ہم تیار نہیں ہیں آپ کے لئے کیا امام یہ بات پر سوس نہیں کریں گے جو مجھے سا جاہی لوگ کا مقل محسوس کرنے گا یہی وجہ ہے کہ ہم اجراللہ کہتے کہتے گلہ سوچ جاتا آواز بیٹھ جاتی ہے زبان گل جاتی ہے امام نہیں آتے کیونکہ ہمارا انداز ہی وہ ہے جو میری بہن کا انداز ہے کہ تین بار کہتے بھائی آ جانا پانسو مرکبہ کہتے نہیں آنا مولا ہمارے دادا بھی آپ کو بلا رہے تھے آپ نے ان کی بات سنی نہیں آتے ہمارے باپ نے بھی زندگی پر آپ کو بلائے آپ نہیں آتے تو مولا آپ کو کیا بھگڑے گا اگر ہمارے سامنے بھی نہ آئے یہ ہماری مکس گیجرنگ ہم سے نہیں چھوٹ رہی یہ بے ہجابی ہم سے نہیں چھوٹ رہی یہ گانے بجانے کا شروع ہم سے نہیں چھوٹ رہا یہ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں یہ بزنس پارٹنر کا حاکم کو نہیں دیا جا رہا یہ دکان پہ بیٹھ کے حرام و حلال کا خیال ہم سے نہیں رکھا جا رہا اور وہ امام آئے گا چھو آئینا طالب نے دمی المختولے میں کربلا ابل میں وہ کربلا کا انتقام لینے آئے گا لیکن بکری نے بکری کو سنگھ مارا تو اس کا بدلہ بھی بولے ہم اگر ظالموں کی چھوٹی گیٹری میں آئیں تب بھی امام آگے ہم سے بھی بدلہ لیں گے یہی وجہ ہے کہ چھو کہ یہ آواز ہمارے دل سے نہیں نکل رہی خانی زبان سے نکل رہی بھئی میں جرنلائل نہیں کر رہا ہم اثریت کی بات کر رہا ہے کوئی ایسا جس نے اجل اللہ کہہ کے اپنے گھر سے میزک نکال دی جس نے آل اجل کہہ کے اپنے گھر کی خواتین کو ہجاب والا بنایا اجل اللہ کو سمجھاؤ کہ اس کا مطلب کیا